بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ جن سورت نمبر بہتر شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے جنہوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے یهدی الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہم اس پر ایمان لا چکے اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقَامُ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور پڑھ گئے وَأَنَّهُمْ غَنُّوا كَمَا غَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا هَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکی داروں اور سخت شولوں سے پرپایا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِحَابَ الرَّصَدَامِ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کیلئے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شولے کو اپنی تاک میں پاتا ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكِ كُنَّا قَرَائِقَ قِدَدًا اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز آجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے نہ ظلم و ستم کا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں پس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا اندھن بن گئے وَأَلَّا وِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَا هُمَّا أَنْغَدَقَام اور اے نبی یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقینا ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَذَابًا تاکہ ہم اس میں انہیں آزمالیں اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے مو پھیر لے گا تو اللہ تعالی اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَذَابًا اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہی کے لیے خاص ہیں بس اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو نہ پکارو وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَذَابًا اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہو تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑھیں قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَذَابًا آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے ربھی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ وَرَّنْ وَلَا رَشَدًا کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَذٍ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَذًا کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پاتکتا اِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے حَتَّى اِذَا رَأَوْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَوْعَفُ نَاصِرَهُ وَأَقَلُّ عَدَدًا ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے پس انقریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے قُلْ اِنْ اَدْرِي اَقَرِيبٌ مَا تُعَدُونَ اَمْ يَجَعْلُ لَهُ رَبِّي اَمَذَا کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدد مقرر کرے گا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَذَا وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا اِلَّا مَنِ اِرْتَوَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہردار مقرر کر دیتا ہے لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاقَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَا كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا تاکہ ان کے لیے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا آہتہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے